دوستو نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں کرکیٹ نیوز دوستو ٹیم رسی بی اپنا چھتا مقابلہ دس اکٹوبر کو سی ایس کے خلاف کھیلنے والی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رسی بی کی سی ایس کے خلاف کیا پلائنگ 11 ہونے والی ہے اور دوستو اس پلائنگ 11 میں کرس مورس ہے کی نہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو جرور انتق دیکھے گا تو دوستو ویڈیو کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے رسی بی فینس کے لیے تو دوستو اگر آپ بھی ہیں رسی بی کے بڑے فینس تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دیجئے گا اور رسی بی سے جوڑی ہر چھوٹی بڑی خبر سب سے پہلے پانے کے لیے ویڈیو کے نیچے سے کرکیٹ نیوز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گا تو دوستو کرس مورس کی واپسی کے بعد رسی بی کی پلائنگ الیون میں بدلاؤ تو ہونے والا ہے تو دوستو سوال یہ ہے کہ وہ کس کھلاڑی کے جگہ پر وہ پلائنگ الیون میں شامل ہونے والے ہیں کیا وہ موینلی کے جگہ پر شامل ہوں گے یا پھر وہ ایسرو روڈانا کے جگہ پر سی ایس کے خلاف کھیلتے ہوئے دکھیں گے اس کے اوپر بھی ایک کافی بڑا سوال رہے گا تو دوستو آپ کی رائے میں کس کھلاڑی کے جگہ پر کرس مورس کو کھلانا چاہیے اپنی رائے آپ ہم سے شیئر کرنا بلکل وی مات بھولیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں پلائنگ الیون کے بارے میں تو دوستو اوپننگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آنے والے ہیں دیودت پڑیلگر اور ایران فینز دوستو بہت زیادہ امپورٹنٹ پلیئر ہیں دیودت پڑیلگر کیونکہ جس میچ میں دیودت پڑیلگر کا بلہ بولتا ہے اس میچ میں آر سی بھی کافی شاندار پردشن کرتی ہے اور جس بھی میچ میں دیودت پڑیلگر کا بلہ لڑکھڑایا ہے اس میچ میں آر سی بھی کی بیٹنگ کافی زیادہ لڑکھڑائی ہے نمبر تین پر آئیں گے کپتان ویرات کولی اور دوستو نمبر چار پر آئیں گے مسٹر 360 اے بی ڈی ویلیرز اور اے بی ڈی ویلیرز یہاں ویکٹ کیپرنگ بھی کرنے والے ہیں اور نمبر پانچ پر آئیں گے ایڈم جمپا یا پھر موہین علی دونوں میں سے کسی ایک ہی کھلاڑی کو کھلایا جا سکتا ہے پر دوستو یہاں موہین علی کے زیادہ چانسز بن رہے ہیں کیونکہ یہاں موہین علی ایک کافی اچھی بیٹنگ کا بھی اپشن دیتے ہیں اور بولنگ بھی وہ ٹھیک ٹھیک کرا ہی لیتے ہیں اور دوستو وہیں ایڈم جمپا کی بھی ابھی انجری چل رہی ہے بیرات کولی نے بتایا ہے کہ ان کے سٹمک میں ابھی کچھ پروبلم چل رہی ہے تو دوستو ہمیں یہاں موہین علی کھیلتے ہوئے دکھائی دے سکتے ہیں وہیں دوستو بات کرو نمبر سات کے کھلاڑی کی تو دوستو نمبر سات پر ہمیں کھیلتے نظر آنے والے ہیں کریس موریز اور کریس موریز یہ اپنا ایپیل ٹو ٹو ٹاؤزن ٹونٹی کا پہلا مقابلہ کھیلنے جا رہے ہیں اور ان کے آنے کے بعد اب آر سی بی کی ٹیم اب کافی بیلنسڈ ہو گئی ہے اور اس میچ میں آر سی بی کی اپنی بیسٹ پلینگ 11 کھیلتے ہوئے دکھائی دینے والی ہے اور ساتھ ہی کھیلتے دکھیں گے کریس موریز نمبر سات پر وہیں دوستو بات کرو نمبر آٹ کی تو دوستو نمبر آٹ پر کھیلتے دکھیں گے واشنگٹن سندر اور دوستو یہ بھی کافی اچھی گندباجی کرتے ہیں اور پاور پلے میں ویرات کولی ان کا یوز کرتے ہیں اور پاور پلے میں کافی اچھی گندباجی بھی کرتے ہیں واشنگٹن سندر اور دوستو وہیں بات کرو نمبر نو کے کھیلتے کی تو دوستو نمبر نو پر دکھیں گے پیسر نفدیب سینی اور دوستو پچھلے میچ میں مانا کہ یہ کافی مہنگے ثابت ہوئے تھے پر ایک میچ سے کسی بھی کھیلتے کو جج نہیں کیا جا سکتا ہے اور دوستو مومبائی انڈینز کے خلاف کافی شاندار بولنگ کرائی تھی انہوں نے سوپر آور میں جس کے کی بات آر سی بھی میچ کو جیتی بھی تھی اسی کار نمبر نو پر دکھیں گے ہمیں نفدیب سینی بھائی نمبر دس پر ہمیں بات کر نمبر دس کے کھلا رہی گے دوستو نمبر دس پر ہمیں کھیلتے دکھیں گے محمد سیراج تو دوستو محمد سیراج کھیلیں گے یہاں اپنا آئی پیل ٹو ٹاوزن ٹوٹی کا دوسرا مقابلہ پہلا مقابلہ انہوں نے کھیلاتا انہوں نے ڈلی کیپٹلز کے خلاف اور ٹھیک ٹھاک بولنگ کرائی تھی انہوں نے اور ان کو ایک اور میچ میں موقع دینا چاہتی ہے آر سی بھی ہو جانی دس نوے نمبر پر کھیلیں گے یہ اور وہیں دوستو بات کرو نمبر گیارہ کھیلاری کے دوستو نمبر گیارہ پر ہمیں کھیلتے میں جر آئیں گے یو جو اندر چہل تو دوستو یہ تھی آر سی بھی کی سی ایس کے خلاف پلائنگ 11 تو دوستو آپ کو یہ پلائنگ 11 کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ساتھ ہی اس میچ میں کس کی جیت ہوگی اس پر بھی آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ کر کے ہم سے شیئر کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک تو جرور کر دیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کے لئے نیوز کو آر سی بھی کے لئے جرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبا دیجئے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی نیچے ویڈیو میں تب تک کے لئے گوڈ بائی تھنکس پور واشنگ موسیقی